قلب کی مزدوری پر کیونکہ یہ قلب باشرہ ہے انعام بھی عظیم رکھا ابدل تو ایمانا ایسا ایمان عطا کروں گا یجنس کی قلب ہی حلاوہ اتا ایمان کی مٹھاس ایمان کی مٹھاس قلب میں محسوس کرے کونسی مٹھاس اللہ کی مٹھاس ہے یہ یاد رکھو یہ دنیا شربترو عفضہ کی مٹھاس نہیں ہے یہ یہ ملہ احمد کی رسملائی کی مٹھاس نہیں ہے یہ اللہ کی مٹھاس ہے خالق شیرینی اور خالق شکر کی مٹھاس ہے جو ایک دفعہ مرس ہونے کے بعد ملہ علی خالی روایت تقل کرتے ہیں کہ پھر وہ کبھی نہیں نکلتی یہ سر زاہد ہے یہ سر سر سودائی ہے سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے میں ہوں اور حصل تک اس در کی جبیس آئی ہے اللہ تعالیٰ ایسی مٹھاس بیتے ہیں جو کبھی واپس بھی نہیں ہوتی ملہ علی خالی نے دو روایت نکل کی ہے کہ جب ایمان کی مٹھاس کسی قلب میں داخل ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی سبحان اللہ سماتے فی ہے اشارت الہ بشارت حسن خاتمہ ایمان پر مرنے کی بشارت ہے دیکھا اللہ والوں سے اللہ کیلئے محبت کرنے پر یہ ہوادہ آئے ایمان کی مٹھاس کا اللہ والوں سے اللہ کیلئے جس سے بھی محبت ہو لیکن تجربہ یہ ہے کہ مرشدین اور مشایخ سے جو محبت ہوتی ہے خصوصا جو ان سے بیت اور تعلق رکھتی ہیں اصلاح ہے ان کو جتنی تعلق دنیا میں کسی تعلق میں وہ اولیلہیت اور اخلاص نہیں ہوتا اللہ کیلئے محبت لہذا کامل حلاوت کامل حلاوت کامل درجے کی ایمان کی مٹھاس جس کو لینا ہو تو کسی اللہ والے اسے اللہ کیلئے محبت کر کے دیکھے تو اس کو بھی جلد سے جلد ایمان کی مٹھاس نہیں جاتی ہے وعدہ ہے حدیث کا مشایخ کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کیلئے محبت کرتا ہے لا يحب وہو اللہ لیلہ اللہ کیلئے محبت کرتا ہوں کیا ہے پھر وہ اس کو بھی ایمان کی مٹھاس نہیں جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی صورت سے جلد ایمان والے محبت اور اللہ کے محبت اور اس کے تعلق زورتا چلا جاتا ہے